آسک مفتی تارک مسعود جانور کو قتل کرنا یہ گناہ ہے ٹھیک ہے نا ہاں کسی وجہ سے قتل کیے جائے تو جائز ہے جیسے بلی گھر میں کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اور وہ کابو میں ہی نہیں آ رہی ہے اور آپ کہیں دور پھیک کے آتے ہیں پھر آ جاتی ہے بعض بلی ہیں ایسی ہوتی ہیں تنگ کر رہی ہیں گھر میں گندگی کر رہی ہے تو اسے مارا جا سکتا ہے اسی طرح کتے اگر بہت زیادہ ہو جائیں گلی محلوں میں کاٹنا شروع کر دیں جیسے کہ کراچی میں کتے پن پہ آئے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے یا آپ کراچی آ کے دیکھیں پتا چلے تو اتنے کتے ہو گئے ہیں لیکن جو جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہیں ان کی طرف سے ان کتوں کو مارنے پر پابندی ہے اور کتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو نہ مارے وہ دھڑا دھڑ مار رہے ہیں گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہے ہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعہ بن رہے ہیں پاگل ہو کے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں آپ ہسپیٹل میں جا کے دیکھو پاگل کتے کے کاٹنے کے کیسز کتنے آ رہے ہیں لیکن عجیب تنظیمیں ہیں جو کتوں کے حقوق کا خیال کر رہی ہیں انسانوں کا خیال نہیں تو بہرحال ایسی مجبوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا بھی حکم دیا مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کتوں کو قتل کرو تو پھر صحابہ یہ سمجھے بس کتہ ہونا ہی نہیں چاہیے معاشرے میں تو انہوں نے سبی کے کتوں کو مارنا شروع کر دی اتاکہ کوئی دہاتی باہر سے اپنا کتہ لے کے آئے تو اس کو بھی مار دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم ولی القلاب تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے اللہ کی مخلوق ہے ان کو چھوڑ دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی محبت والا تو یہی حال باقیوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر جانور تنگ کر رہا ہے بہت زیادہ قابو میں نہیں آرہا تو پھر تمہارا جا سکتا ہے تو اب گاڑی کے نیچے جو جانور آتے ہیں ظاہر ہے وہ تو آپ اس نیس سے نہیں وہ تو خود سے ایکسیجنٹ ہو جاتا ہے تو اب آ گئے ہیں تو مر گئے ہیں تو مر جائیں تو جانور ہیں اور زخمی ہو گئے ہیں تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے اللہ سے بس دعا کر لیا کریں اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرمو باقی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو آپ کتے کو ہسپیٹل لے جائیں اس کا علاج کرا لیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ کہ انسان کو چاہیے میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی کہ کسی نے بلیاں پالی ہوئی ہیں اور وہ بلیاں ایسے پالی ہوئی ہیں کہ محلے میں کوئی بھی مظلوم بلی ان کو نظر آئی وہ اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں اس کی مرم پٹی کر کے اس کو کھلاتے پلاتے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر بلی ظاہر ہے بلی سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں بلی کہتی ہے کتنا اس نے میرا خیال کیا تو ان کا کام ہی ہے یہ کہ کہیں بھی محلے میں بلی نظر آئی کوئی بیچاری مظلوم بلی کسی کی ٹانگ ٹوڑ گئی ہے کسی حادثے میں یا کچھ بھی ہو گیا بیچاری کے ساتھ تو اس کی کیر کر رہے ہیں اب وہ یوٹیوب پہ جناب کا انٹریویو لیا گیا ماشاءاللہ جی آپ بہت نیک آدمی ہیں آپ تو جانوروں کا اتنا خیال کر رہے ہیں تو مجھے خیال ہوا کہ دیکھیں اپنی اللہ نے ٹھیک ہے بلی کی خدمت بھی ایک وہ بھی ایک مخلوق ہے اس کی خدمت آپ نے کی ہے سواب ملے گا کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے بخشش کی یہ کسی کی لیکن بات یہ چلوے وہ تو پیاسا کتہ تھا نا بچارہ پیاس سے مر رہا تھا لیکن انسان کو اللہ نے وقت بھی محدود دیا ہے وسائل بھی محدود دی ہیں تو اس محدود وقت میں وہ اس کو چاہیے کہ زیادہ اچھے سے اچھا کام کریں اب اپنی صلاحیتیں بلیوں پہ زائے کرنے کے بجائے انسانوں پہ کرونا بھائی آپ جاؤ دیکھو کتنے لوگ انسان ایسے پڑے ہوئے ہیں سو بلیوں کے بجائے کسی ایک انسان کو آپ اگر اس کی خدمت کرتے ہیں وہ زیادہ ثواب ہے تو جائیں آپ معاشرے میں جو انسان ہیں ان کو دیکھیں جا کے ان کی خدمت کی کوشش کریں تو اپنی صلاحیتوں کو کتے بلیوں کی صبح و شام خدمت میں خرش کرنے کے بجائے انسانوں پہ خرش کرنی چاہیے اور ان انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ کے پاس ٹائم کم ہے صلاحیتیں محدود ہیں تو یا تو آپ کے پاس لا محدود ٹائم ہوتا تو پھر آپ کوووں کی خدمت بھی کرتے چیلوں کی خدمت بھی کرتے کتوں کی بھی بلیوں کی بھی اور چینٹیوں کی بھی اور ساری مخلوق سی خدمت سے فارغ ہو کر چار پانچ ہزار سال کی زندگی گزار کے آپ سرخ روح ہو کے چلے جاتے اور کوئی مخلوق آپ نے چھوڑی نہیں ہوتی ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے تو فوکس کریں بڑے کام کو کہ چھوڑے کم سے کم وقت میں بڑے سے بڑا کام آپ سے اللہ تعالیٰ لے لے تو بڑا کام کیا ہے انسانوں کے خدمت تو یہ اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے